موسیقی 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 ہوگی دس کرام آہا پھٹکڑی بریان لینی ہے یہ یاد رکھئے گا پھٹکڑی ثابت آپ نے نہیں لینی کچھی پھٹکڑی نہیں ڈالنی پھٹکڑی بریان ڈالنی ہے اور بریان کیسے کرتے اس پر میری ویڈیو موجود ہے آپ لوگ پھٹکڑی بریان لکھی آگے میرا نام لکھتی جائے یوٹیوب پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی کوشش کروں گا لنک آپ کو یہاں کہیں اوپر ضرور دے دوں تو خیر پھٹکڑی بریان ہم لیں گے دس کرام اور گیرو ہم لیں گے دس کرام گیرو انڈین لینے آپ نے انڈین گیرو کہیے گا پنساری کو وہ مل جائے گا تو دس کرام آپ نے وہ لینا ہے شکر جو ہے یہ آپ نے چالیس کرام لینی ہے آپ اس نسخہ کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں بیس بیس کرام کر لیجیے شکر اسی کرام کر لیجیے تو خیر آپ نے چالیس کرام شکر لینی ہے دس کرام پھٹکڑی بریان لینی ہے اور دس کرام ہی آپ نے گیرو لینی ہے انڈین آپ نے ان سب چیزوں کو باریک کر لینا ہے پیس لینا ہے کیونکہ پیسنے والی کوئی اس میں زیادہ چیز نہیں ہے بڑے آرام سے کھرل ہو جائے گا یہ تو آپ ان کا ایک پاورڈر صفوف بنا کے رٹھ لیں اب اس کی جو مقدار خوراک بنے گی وہ ہے سات گرام تقریباً جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ پونہ چمچ بنتا ہے اور اگر آپ چائے والے چمچ کی بات کریں تو پانچ گرام کا چمچ ہوتا ہے اور پانچ گرام آپ ایک بار لیں گے اور آدھا چمچ دوبارہ سے لے لیں گے تو سات گرام اس کی مقدار ہے خوراک ہے تو آپ نے یہ صبح اور شام دو ٹائم لینا اور اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے یاد رکھئے گا دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور میں ہمیشہ میڈیسن کے ساتھ جو دودھ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ گائے کا دودھ ہوتا ہے کیونکہ پھینس کا دودھ بادی ہوتا ہے پہلے خود تو لیکن کوشش کیا کریں اگر آپ کو گائے کا مل جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے تو گائے کے دودھ کے ساتھ سات گرام صبح سات گرام شام خالی پیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اور اگر کھانے کے بعد کریں تو کم سے کم دو گھنٹے بعد اس کو استعمال کریں کہ انشاءاللہ آپ استعمال شروع کریں زیادہ سے زیادہ مطلب کہ آپ کو دس دن پندرہ دن استعمال کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو زخم ہوگا پشاپ کی نالی میں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اس کا رزلٹ جو ہے آپ کو دوسرے تیسرے دن ملنا شروع ہو جائے گا تو بنائیے استعمال کیجئے مجھے اپنی دعو میں ضرور یاد رکھئے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور کیجئے گا کسی کا بھلا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ